سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ازرت میرا آپ سے ایک سوال تھا کہ اگر کوئی صحت سے نماز عدد کر رہا ہو اور اس نے چارل رکعت نماز عدد کر رہا ہو اور بیچ میں ایک دو رکعت پر لیا اور بعد میں اُس کا وزور ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اس در سے کہ اگر میرا وزور ٹوٹ گیا لیکن در کے لیے ور سرمک کی وجہ سے کہ سب سے باہر نہیں نکلتا کہ سب سے باہر نکلنے کا حکم ہے کہ سب سے باہر نکل جانا چاہیے لیکن وہ سب سے باہر نہیں نکلتا کہ لوگوں کی سرمک کی وجہ سے در کی وجہ سے کہ لوگ کیا سوچے گے تو ایسی وضو تو ٹوٹ گیا اور ایسی آلت میں وہ نماز عدا کر رہا ہے تو کیا یہ گناہ گار ہوگا اس کا حضرت حکمہ بیان کیجئے یہ جاننا تھا دیکھیں اگر کسی شخص کا جماعت کے اندر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو فورا نماز توڑ کر باہر آنا لازمی ہے اگر وہ شخص اسی حال میں نماز پڑھتا رہا چاہے وہ شرم سے ہو یا لوگوں کی جھجک سے یا اس کا خود ہمت نہ آپائی باہر آنے کے اور وہ اسی طریقے سے نماز میں نماز پڑھتا کر آئے تو یہ بہت سخت شدید گناہ ہے وہ شخص کو لازم تھا کہ فوراں سف سے باہر آئے وضو کرے اور واپس اپنی جگہ پر کھڑا ہو جائے اگر کسی نے وہ جگہ پر نہیں کی ہے تو اور اگر وہ جگہ کسی نے بھر دی ہے تو پھر جہاں اس کو جگہ ملے پیچھے کھڑا ہو جائے اور اگر جو شخص ایسا ہے کہ وہ شرم کی وجہ سے صرف باہر نہیں آیا یعنی جھجک کی وجہ سے تو تب بھی وہ شخص گناہ گار وہ اس کو چاہیے کہ توبہ کرے اور وہ نماز پھر اسے پڑھے اور آئندہ اس کا خیال رکھے یہ جو ہیں شریعت کے مسائل ہیں اس کے اندر شرم لحاظ نہیں ہونی چاہیے شریعت نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے تو اسی طریقے سے نماز کو بے وضو پڑھنا نماز کو یا پھر ناپاکی کی حالت میں پڑھنا یہ سخت حرام ہے شدید گناہ کبیرہ ہے اور اگر یہ شخص نماز کی اہمیت نہیں جانتا ہے اس کو حلکہ سمجھتا ہے یا فقط یہ سوچ کے کہ نماز ہی تو ہے چھوڑو چلو پڑھ لو کون اب وضو کرے کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی نماز کی امپورٹینس کو یہ تھوڑا لو جان رہا ہے تو پھر یہ اسلام سے خارج ہو جائے گا مگر آپ کے سوال میں صورت ایسی نہیں ہے کہ اس نماز کی وہ عظمت کا انکار کرتا ہو یا عظمت کو نہ جانتا ہو مگر یہ صرف شرم کی وجہ سے اگر باہر نہیں آرہا تو بھی یہ ناجائز ہے بے وضو کے نماز پڑھنا یہ سخت حرام ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ اپنے اس حرام فیل سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اور اس نماز کو دوبارہ پڑھے اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا اہد بھی کرے اور اپنے دل میں پکی نیت بھی کرے کہ اگر ایسا خدا نہ کرے کہ دوبارہ ہو کہ نماز میں بے وضو ہو گیا تو پھر اس کو فوراں باہر جو ہے سف سے وہ آنا چاہیے اور اپنی اس توبہ استخفار کے بعد جتنی اس کی گنجائش ہو کچھ رقم غریبوں میں صدقہ خیرات بھی ضرور کرے اسی طرح اگر کوئی شخص وضو کرنا بھول گیا اور بے دھیانی میں جماعت میں شامل ہو گیا اور اس کو یاد آیا کہ اس کا وضو نہیں تھا یہ اس نے وضو کیا ہی نہیں تو اس کو فوراں نماز سے باہر آنا چاہیے اس کے بارے میں میں نے آلریڈی ویڈیو بنا رکھی ہے آپ اس ویڈیو کو سرچ کر کے دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ کو تفصیلی جانکاری اس میں جو ہے وہ مل جائے گی سوالے پرنوار بنایا